کہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دانش نورانی کو لے کر وہ چلے نور کی نورانی کیفیتوں کی جو دانش ہوتی ہے نا اس کو لے کر چلے یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے بڑے اٹال ہوا کرتے تھے ان کے فیصلوں میں ثابت قدمی ہوا کرتی تھے کیونکہ یہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتے تھے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے جو ہے وہ پس منظر میں ہوتے تھے اس لیے ان کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے تھے اور بڑے سے بڑے مشکل حالات میں شدید آواؤں میں بھی وہ ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ملال نہیں ہے کوئی انہیں حضن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا جو علیاء اللہ ہوتے ہیں وہ صاحبان ایمان بھی ہوتے ہیں وہ صاحبانِ تقویہ بھی ہوتے ہیں تو حضرت پیر صاحب اسی چیز کو لے کر آگے چلے اور پوری زندگی انہوں نے دینِ اسلام کے لیے اور قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے ترویج کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے بے مثال کردار ادا کیا بالخصوص وطنِ عزیز پاکستان پر جب بھی مسائل آئے جب بھی کوئی ایسی چیز آئی جو وطنِ عزیز کے لیے جو حیاد میں استحقام کا باعث تھی یا عوامِ پاکستان کے لیے مسائل آئے تو حضرت پیر صاحب نے جو ہے وہ بے مثال کردار ادا کیا حضرت پیر صاحب نے پوری زندگی قرآن و سنت کے لیے اشاعتِ قرآن کے لیے فروغِ سنت کے لیے بے مثال کردار ادا کیا ایک نہیں دو نہیں حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مدارس قائم فرمائے نہ صرف گجرات میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں حضرت پیر صاحب کی کوششوں کاوشوں سے دینی ادارے قائم پذیر ہوئے مساجد قیام میں جو ہے وہ لائی گئیں اور بڑی تعداد میں علماء اور علماء تیار فرمائے آج زلہ گجرات کو ہی لے لیں صرف شہر گجرات کی بات نہیں کر رہا پورے زلہ میں بہت بڑی تعداد میں مساجد کے خطبہ اور آئیمہ جو ہیں وہ آپ کو حضرت پیر صاحب کے فیضی آفتہ نظر آئیں گے تو الحمدللہ بہت سی جہتے ہیں پیر صاحب ایک اہد ساز شخصیت تھے ایک جو ہے وہ تاریخ ساز شخصیت تھے انہوں نے بہت کام کیا علم کے لیے تعلیم کے لیے قرآن و سنت کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا یہاں پر قدرتی آفات آئیں تو پیر صاحب بغیر کسی تاخیر کے وہاں پہنچے جو ہو سکا وہاں کے لوگوں کی مدد کی پاکستان کو دہشتگردی کا مسئلہ درپیش آیا اس وقت حالات بڑے سخت تھے لیکن پیر صاحب اس وقت بھی وطن کے لیے میدان میں نکلے جب بھی کوئی مسئلہ آیا آپ نے وطن کے حوالہ سے اور بالخصوص دین اسلام کے حوالہ سے پیر صاحب نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی نہ اپنی جان کی نہ اپنے معاملات کی اور جس بات کو حق سمجھا وہ بات آپ نے فرمائی اور کی اور خاص طور پر آپ کی پوری زندگی میں جس چیز کے حوالہ سے آپ نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ کیا تھا آج ہر بندہ جانتا ہے کہ حضرت پیر صاحب کی زندگی کا مشن یہی تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے آقا کریم سے وفائیں آقا کریم سے محبت عقیدت صرف زبانی دعوے نہیں زبانی دعوے نہیں عملی طور پر اس حوالہ سے انہوں نے بے مثال کردار ادا کیا تحفظ ختم نبوت ہو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو نامو سے رسالت کا تحفظ ہو ہمارے آقا کریم کی شانوں کے حوالہ سے کوئی بھی معاملہ ہو حضرت پیر صاحب نے ہمیشہ جرتمندانہ کردار ادا کیا انشاءاللہ والعزیز ہم یہ مشن جو ہے اس کو جاری اصحاری رکھیں گے یہ تعلیم قرآن کا مشن یہ تعلیم حدیث کا مشن یہ تحفظ ختم نبوت کا مشن اور بالخصوص اسلام اور پاکستان کی خدمت کا مشن عوام کی خدمت کا مشن انشاءاللہ ہم یہ جاری اصحاری رکھیں گے اور انشاءاللہ والعزیز بہتر سے بہتر انداز میں خدمات انجام دیتے رہیں گے